ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل کی سیر کو گیا اور وہاں ایک بوڑھے کو دیکھا جو باغ میں گھٹلیاں بو رہا تھا بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس سے پوچھو یہ کیا کر رہا ہے جب وزیر نے پوچھا تو بوڑھے نے کہا کہ کھوچھو کی گھٹلیاں بو رہا ہوں تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کتنے برس میں پھل لے کر کے آئیں گی بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیس پچیس سال کے بعد تو بادشاہ خوب ہوسا کہ بوڑھے میاں اب تو تم مرنے والے ہو اور بیس پچیس سال آئندہ کا سامان کر رہے ہو وزیر نے یہ بات بوڑھے سے کہی تو وہ بڑھا انسان کہنے لگا کہ اگر سب باغ لگانے والے یہی سوچا کرتے جو آپ سوچتے ہو تو آج آپ کو ایک خجور بھی کھانے کے لئے نصیب نہ ہوتی میاں دنیا کا کام یوں ہی چلتا ہے کہ کوئی لگاتا ہے تو کوئی کھاتا ہے بادشاہ نے یہ معقول جواب سن کر کہا بے شک یہ بات بے کر صحیح ہے بادشاہ کا یہ قائدہ تھا کہ جسے شخص کی بات کو صحیح کہہ دیتا تو اس کو ایک ہزار دینار دے دیے جاتے چنانچہ وزیر نے اس وقت ایک ہزار دینار اس بڑھے آدمی کو دے دیے اس کے بعد دونوں آگے چلنے لگے تو بڑھے نے کہا کہ بادشاہ سلامت میری ایک بات سنتی جائیے تو وزیر نے کہا کہو کیا بات ہے تو بڑھے نے کہا کسی کا بیج تو بیس پچیس سال بعد پھل لے کے آتا ہے لیکن میرے بیج ایک ہی گھنٹہ میں پھل لے آیا تو بادشاہ نے کہا بلکل صحیح تو پھر وزیر نے اس بڑھے انسان کو ایک ہزار دینار دیے پھر آکے چلنے لگے تو بڑھے نے کہا کہ چلتے چلتے میری ایک بات اور سنتے جائیے اور وہ بات یہ ہے کسی کا بیج تو سال میں ایک مرتبہ پھل لاتا ہے لیکن میرے بیج تو ایک ہی گھنٹہ میں دو مرتبہ پھل لے آیا تو بادشاہ نے خوش ہو کر کہا یہ بھی بلکل صحیح ہے وزیر نے پھر ایک ہزار دینار بڑھے آدمی کو دے دیے وزیر نے بادشاہ سے ارزے کیا کہ بادشاہ سلامت اب ہمیں یہاں سے چلتی جانا چاہیے کیونکہ ہم نے تو اسے بہت بے اکوب سمجھاتا اس بڑھے انسان کو نااکل سمجھاتا لیکن وہ تو بہت ہی اکل مندہ نکلا باتوں بات میں ہم دونوں کو لوٹ لے گا یہاں سے چلتی چلے جائیے تو میرے دوستو اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کو کم تر نہ سمجھیں کبھی بھی کسی انسان کو بے اکوب نہ سمجھیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہر ایک انسان کے اندر ایک خاص چیز ضرور رکھی ہے جو خاص چیز آپ کے اندر نہیں ہے تو میرے دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کر دیجئے اگر آپ یہ کہانی اپنے دوستوں کو سنانا چاہتے ہیں تو شیئر کر دیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کر دیجئے اپنا تو سب خیال لگتے ہیں دوستو لیکن آپ ان کا بھی خیال لگیں جن کا دنیا میں کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ حافظ السلام علیکم